سلام علیکم وی برد کیسے ہیں آپ سب لوگ میل بیدی آپ سب لوگ خیر خریش جاؤں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کے پرندے بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ کے جو پیجنز ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے توتے بھی ٹھیک ہوں گے تو جی آج کا جو ٹوپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ مرگیوں کی جو خوراک ہے نا اور مرگوں کی جو خوراک ہے وہ کیا ہونی چاہیے آپ سے یہ ڈیسکس کریں گے آج مرگیوں کی خوراک کے بارے میں اور مرگوں کی خوراک کے بارے میں میں نے بہت سوچا بہت کچھ میں نے کیا لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نا مرگوں کی جو آنا اور چوزوں کی دونوں کی ملاحقیں ایک علیہدہ ویڈیو تیار ہونی چاہیے اور پیجنز کی جو آنا علیہدہ ویڈیو تیار ہونی چاہیے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے دوستوں کے لیے تو آج بات کریں گے جی مرگیوں اور چوزوں کی خوراک کے بارے میں گرمی بہت زیادہ ہے گرمی میں ان کو کون سی خوراک دینی چاہیے ان کے لیے کیا مناسب مبتار ہونی چاہیے اور کس لیہ آسے ہونی چاہیے یہ بھی آپ سے آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ نے کہا لینا جی سب سے پہلے آپ نے گندم لینی ہے جسے ہمارے پاکستانی زبان میں جو ہے وہ کہتے ہیں مامنی بھی کہتے ہیں اور کنگ بھی کہتے ہیں گندم لینی ہے پھر اس کے بعد جی آپ نے لینا جی سورج مکھی اس کے بعد آپ نے باجرہ لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا جی مکہی یہ ہوگی جی چار چیزیں گندم باجرہ مکہی سورج مکھی یہ چار چیزیں آپ نے لے لینی ہے اور مرگیوں کی جو ہے نا خوراک آپ نے کرنی ہے تیار پانچ میں چیز جو ہے نا پانچ میں چیز ہم اپنے آپ سے ایڈ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں جی ایس یو لائک بھنے ہوئے چنے کالے بھنے ہوئے چنے ہم لیں گے اور ان تمام چیزوں کو مقتلی مقدار میں لیں گے اور ان کو سب کو مکس اپ کر دیں گے مکس اپ کرنے کے بعد ان سب کو کرش کر لیں گے کرش کرنے کے بعد یہ جو ہے نا مرگوں کے لیے یہ خوراک کیار ہو جائے گی اور آپ کے مرگے صحت مند بھی رہیں گے تندرست بھی رہیں گے اور طاقتور بھی رہیں گے آگے چلتے ہیں جی آگے آپ پہ بتاتے ہیں کہ چوزوں کے لیے کیا خوراک متین ہونی چاہیے چوزوں کے لیے جو خوراک آج کر چار رہی ہے وہ چار رہی ہے چار نمبر اور چودہ نمبر ویسے تو آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ چوزوں کو خوراک نہ ڈالیں نہ چار نمبر ڈالیں یا نہ چودہ نمبر ڈالیں چوزوں کو آپ گھر کا جو کچن کا جو ویشٹ ہے وہ آپ ڈالیں سبزیوں کے چھلکے ڈالیں ٹوماتر کے چھلکے ڈالیں پیاز کے چھلکے ڈالیں یہ سب دنیا ڈالیں یہ سب کچھ پارک ڈالیں یہ سب کچھ آپ اپنے چودوں کو استعمال کروا سکتے ہیں اگر کسی کے پاس چودے کم مقدار میں ہیں تو وہ یہ سب چیزیں استعمال کروا سکتے ہیں نہیں تو وہ ایک آئیو ای ایجی فیڈ جو جس کا ریٹ پندرہ سو سے اوپر ہے وہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں چودوں کو چودوں کو کس طرح رکھنا چاہیے چودوں کو کھلی اور ہوادار جگہ میں رکھنا چاہیے تاکہ سائٹوں سے ہوا آتی رہے اور چودے گرمی سے بچے رہے تو ابھی چودے کھلے ہوئے ہیں چودے بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی ایک چودہ میرے پاس ہی پھر رہا ہے یہ دیکھیں یہ چودہ چودہ دیکھیں جی کتنا اچھا ہے یہ والا بہت اچھا چودہ یہ والا اور مناسب سمگدار کا ہے لیکن جب یہ آئے تھے یہ چھوٹے چھوٹے تھے آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں پر سارے لون میں یہ کھولے رہتے ہیں تقریباً دو سے تین گینٹیں ان کو میں کھولا رکھتا ہوں ان کا پنگرہ بھی ساف رکھتا ہوں اور جو ہے ان کا پانی جو ہے اندر پڑا ہوتا ہے ان کے کیج میں باہر بھی پانی پڑا ہوتا ہے باہر سے بھی یہ پانی پیتے ہیں اور اندر جا کے بھی یہ پانی پیتے ہیں جو کہ جس میں میں نے کیلسیم پی وغیرہ اور وائیڈالین مکس کیا ہوتا ہے تو وہ وہاں پانی بھی یہ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی ابھی جی آپ کو مرگے کا ریو کروائیں گے آپ کو نہ مرگے کا بھی ریو کرواتے ہیں اور ہمارے چوزے کہاں کہاں پہ پھر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ سی چیز بھی شیئر کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں جو بہت ہی جارہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے وہ آپ کو نہ وہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ کیا ہے چلے چلے دیں جی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا چلے سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں ہمارے چوزے کھلے ہوئے ہیں چڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں سپیرو چھوٹی چھوٹی سی اور وہ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ گلیری ہے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو وہ گلیری ہے گلیری جو ہے نا یہ دیکھیں یہ پھر رہی ہے اور گلیری میں نے یہ باہر نا ان کے چودوں کے لئے رکھا تھا دانا تو گلیری آ جاتی ہے یہاں پہ اور آگے تو یہاں پہ دانا کھاتی ہے دانا کھا کے تو یہ نہ چلی جاتی ہے وہ دیکھیں وہاں پہ دانا کھا رہی ہے اس وقت وہاں پہ دانا تھوڑا سا گر گیا وہاں تھا گرا نہیں تھا میں نے رکھا تھا وہاں پہ کولا اپنے کبوتروں کو ڈالنے کے لئے تو جیسے میں پنجلے میں کیا ہوں تو پیچھے سے میرے جو چودے ہیں وہ دانے کے اندر گئے ہیں وہ دانے کے اندر جا کے انہوں نے فولا فولا شروع کی ہے اور جو اہنا سارا دانا جو اہنا نیچے گر گیا ہے وہاں دیکھیں اینڈ پہ جی کالی چڑھی آگی ہے جی کالی بلیک چڑھی آگی ہے یہ جی آپ سے آپ سے ڈسکس کیا تھا آپ کو بتایا تھا کیلی فورنیا کا ایک پرندہ یہ جس کا نام ہے جی تو ہی تو یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں جی دو جوڑے یہاں پہ آتے ہیں یہ اور آ کے تو یہ نا جیسے کہ ہمارے چودے جیسے کیلی مکڑے کھاتے ہیں ڈونڈون کے تو یہ بھی کیلی مکڑے ہی کھاتے ہیں اگر آپ آپ اگر سمجھیں تو یہ آپ کو یہ سمجھانے کی بات تو نہیں ہے بارے یہ نا یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ بہت کم لوگوں کا آنا جانا ہو کیونکہ یہاں پہ میں صرف دو گھنٹے آتا ہوں اور دو گھنٹے جاتا ہوں اور تو کبھی اندر کبھی باہر پھر کبھی اندر کبھی باہر ایسے میرے چکر لگتے رہتے ہیں اور میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں سب کو آہ جو آنا نظر رکھتا رہتا ہوں ہمارا چودہ یہ پھر رہا ہے یہ ہمارا چودہ یہاں پہ پھر رہا ہے اور اور دیکھیں چودہ بھی دانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے دانا جی یہ مرگا ہے یہ والا یہ جو ادھر کو آیا ہے یہ مرگی ہے بلیک بلیک والی اور وہ تو آپ کا مرگے لگے گا وہ مڑا ہو گیا مرگے یہ وہ بھی اور یہ جو ہے نا یہ بھی یہاں پہ یہ مرگا ہے وہ جو پھر رہا اور یہ گملے کے اندر چلا گیا بھی جی تو بھی برز ویلکم بیک ہماری چینل علی بھائی بیلوگ میں آپ کو گڑکم کرتے ہیں اور جی یہ دیکھیں یہ یہ ہمارا مرگ ہے اور وہ پیچھے مرگی ہے یہ ان کو اس کیج میں ہم نے سیٹ کر دیا ہوا ہے ابھی آپ کو یہ دکھاتے ہیں مرگا اور مرگی کا تھوڑا ریو تھوڑا سا زیالہ کا دیکھتے ہیں مرگا جوانا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے اور مرگی بھی اچھی جاری ہے ماشاءاللہ گرمی اتنی ہے اتنی گرمی میں یہ ایڈنی دے کر پا رہے اور یہ پتھانی اور میں نے آپ سے ایڈس کا کوئی اتنا ایسو نہیں ہوتا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اتنی گرمی میں مرگا اور مرگی جوانا ایڈس کا تھوڑی سی ریشت بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے اور ہمارے جو مرگا اور مرگی ہیں یہ فیلال تو تھوڑی ریشت پہ ہیں تو وہ جو خوراک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مرگے کا اور مرگی کا دانا تو انشاءاللہ وہ جب لے کر آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو چند باتیں اور بتائیں گے ان کے بارے میں اور یہ بہت سے مسائل ہیں پروبلمز آتی ہیں ان میں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے خلال آپ کو یہ میں نے دکھانا تھا مرگا اور مرگی کا چھوڑا چھوٹا سا ریویو تو یہ آپ کو میں کروارا ہوں بھی ان کے پانی میں کلشم پی میں نے مکس کیا ہویا ہے یہ دیکھیں پانی ابھی پھول ہے ان کا اور انہوں نے ایک بھی پانی نہیں ابھی پانی نہیں پیا ابھی پھول ہے ان کی کھولیگی یوں پھول ہے کہ ابھی میں نے ان کو دانا نہیں ڈالا کیونکہ یہ باہر کھولے ہوئے تھے تو اب انہیں اندر باند کیا ہے اور اسی ساتھ سے پھر ان کو ابھی دانا ڈالیں گے دانا کون سے ڈال رہا ہے دانا یہ والا ڈال رہا ہے یہ دانا ہے ابھی ان کے پاس دانا رکھیں گے یہ کولی سائٹ پر کریں گے یہ والی اور یہ دانا ان کے پاس رکھیں گے دانا ان کے پاس میں نے رکھ دیا اور مرگی دیکھ رہی ہے دانے کو تو ابھی یہ دونوں دانا کھائیں گے تو فیلا آر میں ان کا کیج کر دیتا ہوں باند ہے کیج میں نے ان کا کار دیا یہ باند ہے ابھی دیکھتے ہیں جانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں یہ میں نے بڑا کیوں رکھتا ہے آپ یہی چھوچ رہے ہوں گے یہ بڑا اس لیے رکھتا ہے کہ یہ چھوٹی چی کولی ہے یہ والی یہ اس پر پاؤں رکھتا ہے اور سارا دانا رکھا دیتا ہے مرگی کا یہ دیکھیں نا پنجا دیکھیں کتنا بہت 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 بڑا ہے اور مرگی کا پنجا دیکھیں بہت بڑا ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں تو ایسے ہی یہ نا جانا گرا رہیتے ہیں اس پر پاؤں رکے تو میں نے اس لیے نا ان کو میں نے یہ جو ڈبیا نا یہ اندر کر دیا اور اس کے بعد آپ کو نا پیجنز کا ریو بھی کروانا ہے پیجنز کا ریو بھی آپ کو کروائیں گے یہ دیکھیں جی اس کو پتا چل گیا کہ میں ابھی نہیں دیکھ رہا تو وہ دانا کھانا شروع کر دیا دونوں نے جیسے مرگی نے کھانا سٹارٹ کیا مرگی نے میرے ساتھ ہی کھانا سٹارٹ کر دیا ہے اسے کے ساتھ دیں جی مجھے اجازت اوکے جی اللہ حافظ آپ کا رکھئے سال مجھے رکھئے گا دعا مجھاد اور چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کا لائک کریں اور آگے شیئر کریں تو ایسے لیکن آپ کا میری ویڈیو اچھی لیکن تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں مجھے دے جی اجازت اوکے جی اللہ حافظ